حُسنِ اِقْرَا تو دیکھا تھا جبریل نے حُسنِ اِقْرَا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غارِ حیرہ دیکھتے رہے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے حفیظ جلندری سے کہا مدینہ شریف کی شان بھی کچھ سنائیں ویسے تو بہت لکھا ایک شیر انہوں نے سنایا کہا یہ مرتب اللہ اکبر سنگِ اسود کے کہا یہ مرتب اللہ اکبر سنگِ اسود کے یہاں کے پتھروں نے مدینہ پا کے پتھر یہاں کے پتھروں نے پانچوں میں ہے محمد کے حرا کی قسمت پہ قربان ان پتھروں جہاں کملی والا اعلانِ نبوت سے بھی پہلے آٹھ آٹھ دن تین تین دن دس دس پندرہ پندرہ دن حضور تنہائی میں خلوت میں اپنے رب سے مناجات کرتے تھے سبحان ہم تو غارِ حیرہ دیکھتے ہم تو غارِ حیرہ دیکھتے اپنے عدرت مولانا ابو نصر منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ ایک کتاب لکھی مدینہ الرسول ایک کتاب لکھی بلد الامین اور اس میں ایک واقعہ لکھا واقعہ تو جتنے بھی گئے ہیں سب کے ساتھ ہی پیش آئے ہیں میں نے بھی بہت سارے بزرگ دیکھے بہت عمر کے بیبیاں مائیاں بھی دیکھیں وہ فرماتے ہیں میں نے ایک مائی سے پوچھا ستر پچھتر سال کی بیبی تھی غارِ حیرہ پر چڑ رہی تھی اوپر جا رہی تھی کھونڈی اس کے پاس تھی کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا بیبی تو اتنی اونچی بلندی پہ پہاڑ پہ بڑے بڑے حمت والوں سے نہیں چڑھا جاتا تو جا رہی ہے مر جائے گی اس نے کہا شاہ صاحب مروں گی تو حضور کے رستے میں مروں گی سبحان اللہ ہم تو غارِ حیرہ دیکھتے رہ گئے